محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں خدا کی راہ میں ہم گھر سے جب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نصب نکلتے ہیں ہمارے ساتھ حسب اور نصب نکلتے ہیں حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے لبائے گا لبیق یا حسین لبیق یا حسین حسین لبیق یا حسین لبیق نارا حسین حسین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ صلی اللہ موسیقی 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 ایک چار سال کی بچی ہے اور ایک سات سال کی بچی ہے ان کے والد والدین کدھر ہیں ہمارے آفیس میں ان کے والدین موجود ہیں سکینہ اور جنب جہاں کئی بھی ہیں کسی کو بھی ملیں وہ فوراں آفیس میں ہمارے آفیس میں پچھا دیں بر محمد وال محمد صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیه السلام والصلاة والسلام والتحییت والقرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فیلردین روحی وارواح العالمین یا ایوہ المزمل توجہ یا ایوہ المدسر آج جمعہ کا دن تھا پورے پاکستان میں نات پڑی جاتی ہے جمعہ کے دن اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھو سلام تو اب پتا چلا یہ کالی ابا اوڑنا سنت نبوی ہے یہ کالے کپڑے پہننا بیدت نہیں ہے بھر چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ ممنون ہو آپ کی محبتوں کا بھر مجمع اسی طرح چلتے رہے گا تو بھر اللہ روشن دلیلیں بھیج رہا ہے افا من کھانا علا بینا چھے میر رب بھیج یہاں میں نے پیش کر دیا آئمہ اہل بیت کا بھی کال اور سب کے سب مانتے ہیں یہاں وہ ایک جو روشن دلیل کے ساتھ اپنے رب کے پاس سے آیا مراد ہے رسول خدا افا من کھانا علا بینا چھے میر رب بھیج سب نے لکھا یہاں مراد روشن دلیل سے رسول خدا ساتھ میں اللہ نے فوراں فراد وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسے قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ سکتے ہیں چند آیتیں پیچھے چلے جائیے تو وہاں پہ ہے مفترعات توجہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ قلون مفترہ ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے قرآن گھڑ لیا ہے فَأَتُوْبِ عَشْرِ سُورِمْ مِثْلِحِ اگر تم سمجھتے ہو میرے حبیب نے قرآن گھڑا ہے تو تم دس سورے بنا لاؤ اس سے پہلے اللہ نے کہا تھا ایک کتاب بنا لاؤ میں پہلے پڑھ چکا سورہ بقرے میں فرمایا فَأَتُوْبِ سُورَةِمْ مِثْلِحِ وَدُعُ شُهْدَاءَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ دہراؤں گا نہیں اللہ نے سورہ بقرے میں فرمایا پورا قرآن نہ بناو دس سورے نہ نہ بناو صرف ایک سورہ بنا لاؤ نہیں بنا سکتے یہی دلیل محمد حق ہے توجہ اللہ حق ہے محمد حق ہے قرآن حق ہے تو پھر کوئی ایسا وارث تلاش کرو محمد مصطفیٰ کا جو حق ہو میں نے بہت تلاش کیا پیامبر نے صرف علی کے لیے کہا میرے موضوع سے متصل ہو گئے تمام حضران اللہ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے وہ جو اپنے رب کی طرف سے اب میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شبہ نہ ہو ایک سے زیادہ اللہ حبیبِ خدا رسولِ خدا کی طرف اشارہ فرما رہا توجہ مجمع کی رہے تو اللہ فرما رہا ہے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام افمن کان علا بینت میں رب رب ہی رب ہم نہیں جمع نہیں ہے وہ ایک ہے جو اپنے رب سے روشن دلیل لائیا ہے وہ ایک کون ہے وہ ہیں رسولِ خدا توجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا افمن کان علا بینت میں رب ہی ویتلو ہو شاہد من ہو بڑا بڑا جید اہل سنت کے میرے بھائی بیٹھے ہیں پروردگار انہیں سلامت رکھے جو ذکرِ حسین میں آئے گا وہ میرے سر کا تاج ہے تو اب میں تمام کے سامنے بڑی ذمہ دار ہے کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے وہ جو ایک اپنے رب سے روشن دلیل کے ساتھ آیا ہے قرآن کیسے گھڑ سکتا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے توجہ اللہ کہتا ہے وَيَتْلُو ہو شاہد من ہو اسے قرآن گھڑنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس کے پاس ایک گواہ بھی ہے جو اسی سے ہے ایک گواہ ایک گواہ ایک یہ ایک ہی کافی ہے اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آرہا یہ ایک کون ہے جو کافی ہے تو خیبر میں چلیے چالیس وے دن ایک آیا تھا جس نے علمگار کے بتایا میں حیدر ہو ب vinی three چالیس لیینک وں سے توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے نامی بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکے لیکن چلتے رہیے گا تو اللہ فرما رہا ہے وَعِيَةُ لُوحُ شَاہِ دُمْ مِنْحُ اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آرہا ایک گواہ قبل اگر ترجمہ غلط کروں تو یہیں پہ ٹوک دیجئے گا برا نہیں لگے گا شاہد اشحاد نہیں کہا شاہدان نہیں کہا شہدان نہیں کہا شاہدون نہیں کہا اللہ نے نہیں کہا دو گواہ ہیں تین گواہ ہیں سو گواہ ہیں اللہ کہنا شاہد مِنْحُ ایک گواہ اسے جھوٹ کہنے کی ضرورت کیا ہے اس کے پاس ایک گواہ ہے اور وہ ایک گواہ ہی کافی ہے ساتھ کھڑا ہو پیمبر کہیں گے لا الہ الا اللہ وہ گواہ کہے گا محمد الرسول اللہ وہ ایک گواہ کافی ہے ایک گواہ توجہ میں نے کل یہاں تک بات کو پہنچایا تھا کہ دلیل کیا ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کرتے میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں امام ہوں میں خلیفہ ہوں میں متقی ہوں پتہ کیسے چلے یہ ہے یا نہیں تو میں نے دو باتوں کو پیش کیا ایک یا وہ موجزہ دکھا دیں یا پھر ایسی ہستی جس پہ اختلاف نہ ہو وہ تصدیق کر دیں یہ ہے آئیے عزیزانہ کے نامی اب میں گواہ کو پیش کر رہا ہوں اس سورہ میں سورہ ہود میں ایک سو تیئیس آیات ہیں بسم اللہ سمیت ایک سو چوبیس آیات لفظ بینا میں نے جہاں تک جناب نو کی بات کو پیش کیا تھا آج مجھے زیادہ کرمی لگ رہی ہے یہ کرمی ہے آج اچھا یہ کھوم رہا ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں مجھے پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں موضوع نہیں بھولا ہوں موضوع یاد رہے گا عزیزانہ کے نامی اب یہاں آئیے درہا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا اللہ نشانیاں بتا رہا ہے میں دیکھیں وحدانیت کی نشان میرا موضوع ہے وحدانیت کی نشان مجموع پریشان تو نہیں ہے گرمی مجھے لگ رہی ہے پریشان نہ ہوئی ہے گا عزیزانہ کے نامی آئیے درہا جملے پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے وحدانیت کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے وہ جو روشن دلیل کے ساتھ ہے لفظ بینا روشن دلیل ترجمہ یہی بنتا ہے اب اللہ نے جناب نو کا واقعہ پیش کیا اسی سورہ حود میں توجہ جناب نو نے سوال کیا دوبارہ جناب نو فرما رہے ہیں او میری قوم شرک نہ کرنا اللہ کو مانو اے خدا کو میں روشن دلیل کے ساتھ آیا ہوں ابھی بھی ساری تارے مجمع کی توجہ جناب نو نے کہا میں روشن دلیل لائے ہوں موجزہ دکھایا کشتی بنائی توجہ جناب ابراہیم کا واقعہ آیا پھر قوم آدم اللہ نے جناب حود کو بھیجا انہوں نے بھی کہا بھئینا قوم سمود میں بھیجا جناب سالح کو یہ سورہ حود کی تمام آیات بڑے بڑے جہیت یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بڑی ذمہ داری سے جناب سالح کو سمود قوم سمود میں بھیجا انہوں نے بھی کہا اے میری قوم دیکھ نہیں رہے میں روشن دلیل لائے ہوں سارے انبیاء نے روشن دلیلیں پیش کی ہیں مجھے امت محمدی میں روشن دلیل پیش کرنا مجھے پتا ہے مجمع جس توجہ سے سن رہا ہے سب کی نظریں میری طرف ہیں میرا پورا دل ہے کہ میں اس طرح سے بیان کروں کسی کے دل میں شک ساتھ یہاں سے کوئی نہ جائے جو آیا ہے وہ یقین کے ساتھ جائے کسی یقین والے کو ماننے والے بیٹھے ہیں ہمارے در سے نفاق نہیں جاتا جو یہاں آتا ہے یہ حسین کا در ہے یہاں ہر آدمی یقین کے ساتھ جاتا ہے ایمان کے ساتھ مجمع کی توجہ رہے تو اب سارے انبیاء کہتے رہے میں بیانا لائے ہوں روشن دلیل توجہ جناب سالح کے لیے سن لیجئے حضرت سالح نے اپنی امت سے کہا ہے سمود دیکھنے رہے میں نوشن دلیل لائے ہوں روشن دلیل ہے کیا کہ خدا ہے تو جناب سالح نے فرمایا ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے مجمع نہیں ہے اونٹنی تھی جناب سالح نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے ناقت اللہ لکم آیا تمہارے لیے نشانی ہے میرا موضوع ہے وحدانیت کی نشانی ہے ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہاتھ جوڑ کے توجہ خدا کی قسم نہ گلے میں طاقت نہ سینے میں میں خون جگر دے رہا ہوں جناب سالح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں روشن دلیل لائے ہوں ہاں نہیں ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تھی اونٹنی توجہ تھی اونٹنی جناب سالح نے فرمایا یہ اونٹنی نہیں ہے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی ہے جیسے ہے بیت اللہ یہ ہے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی تو اگر بیت اللہ جو ہے جو اللہ کا گھر ہے کیا اللہ اس میں رہتا ہے اللہ رہتا نہیں گھر اللہ سے منصوب ہے یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے اللہ اس پہ سواری نہیں کرتا لیکن کیونکہ اللہ سے منصوب ہے مجمع کی توجہو اللہ سے منصوب ہے اللہ نے اس اونٹنی کو بھیجا جناب سالح نے فرمایا خبردار ایک دن یہ پانی پیے گی ایک دن تم سب پانی پینا یہ تمہارے لیے دودھ دے گی پوری بستی کو سہراب کرے گی ارے ایک اونٹنی کیسے سہراب کر سکتی ہے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے ناقت اللہ توجہو ابھی نعرہ نہ آئے یہ ناقت اللہ ہے بھر کیسے پتا چلے یہ اللہ کی اونٹنی ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ پہاڑ پھٹا یہ اونٹنی باہر آگئی ساتھ میں بچہ بھی تھا پہاڑ پھٹ کے جب اونٹنی باہر آئے تو ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ کے جو باہر آئے وہ ولی اللہ ہے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹا سب جواب دیں گے بلند آواز سے نجفتہ کا آواز جائے ہے جری جو بیدی ہے ہا Ms. Snow مکو ہاں 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 موسیقی ابھی میں اور پڑھوں گا ابھی توجہ فرما رہے ہیں سیزانے گی رہا قرآن پیش کر رہا ہوں حدیث نہیں ہے کہ کنشیوں کی ہوگی آیت ہے قرآن کی ہاد ہی نا قطلہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے توجہ ہے جانور ہے ہیوان توجہ جانور بھی اللہ کہہ رہا ہے خبردار اونٹنی نہ کہنا اب کیونکہ میں نے بھیجی ہے پہاڑ پھٹ کے بہار آئی ہے عزیزانے گرامی سب سے بڑا مورخ مانا جاتا ہے امام التاریخ مانا جاتا ہے مروج الزہب کے لکھنے والے مسعودی کو مجھے آر نہیں ہے ٹھیک ہے وہ شیعہ نہیں تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں سب سے بڑا نام ہے سارے مجمع کی توجہ ہو شیعہ سننے کہتے ہیں اسلام میں مسعودی سے بڑا مورخ نے گزرا توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو بھئی مروج الزہب چار جلدوں پہ انہوں نے تاریخ لکھی جب علی کی باری آئی تو انہوں نے پہلا جملے لکھا ولدہ فی جوفل کعبہ علی خانہ کعبہ کے مرکز میں آئے توجہ ہو علی مرکز کعبہ میں آئے توجہ ہو اور سب نے لکھا راوی کون ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب پیامبر کے چچا صحابی بھی ہیں حاشمی بھی ہیں اب دونوں فرقے انکار نہیں کر سکتے بھیک بڑی بڑی جیہ دھسی ہیں لوگ موجود ہیں کچھ راوی ایسے ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ شیعہ راوی ہے کہ بنا ایسا ہی ہے کچھ کہا جاتا ہے یہ راوی یہ شیعہ ہے یہ سنی راوی ہے راوی بھی ایسے ہیں آپ لوگ تو پریشان ہوگا ہے پتہ نہیں کہا ہوں جا رہے ہیں حضرت عباس ایسا ہمیں راویوں پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ راوی ہے یہ سنی راوی ہے توجہ کچھ راوی ایسے ہیں جو دونوں کو قبول ہیں حضرت عباس ان میں سے ہیں جنہیں شیعہ بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی وہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں تیرا رجب کی رات تھی میں پہرا دے رہا تھا کچھ لوگ ساتھ کھڑے تھے اتنے میں چادر لیے ایک بی بی آئے چادر بتا رہی تھی ہاشمی ہے میں نے دیکھا بی بی حاملہ ہے تواف کر رہی ہے آخری مہینہ چل رہا تھا توجہ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا آخری مہینہ اکیلی آئی ہیں وضو کے ساتھ وضو کر کے عبادت ہوتی ہے ولادت نے مجھے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے وضو کر کے عبادت ہوتی ہے ولادت نہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں تیرا رجب تھی رات کا وقت تھا آدھی رات گزر گئی تھی بی بی نے تواف کیا رک نے یمانی پہ ہاتھ رکھا خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں تین ایک جیسے ہیں ایک انہیں گے بی 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 ب توجہ رہے گی ہے داری بھئی مجمع کی توجہ رہے رات کا وقت ہے بی بی اس حالت میں ہے نہ ڈر لگ رہا ہے بی بی کو اب بی بی مجمع نہیں ہے کیا نہ بی بی کو ڈر لگ رہا ہے نہ خوف ہے وضو کر کے تواف کر رہی ہے خانہ کعبہ چار کونے ہیں نا یہ رکنہ یمانی ہے اس کے بعد والے تواف کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعد والا کونہ ہے جہاں ہیں حجرِ اسوت حجرِ اسوت کے ساتھ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بی بی دروازے کی طرف نہیں رکھیں بی بی جانتی ہیں سب کے در اور ہیں حیدر کا در اور ہیں چلتے رہیے گا ابھی میں مکمل نہیں کیا ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں رکا سب نے کہا یہ کون ہے میں نے بتایا میرے بھائی کی ناموس ہیں حضرت عباس نے کہا میرے بھائی کی ناموس ہیں بی بی کو ناموس کہا جاتا ہے بھائی کون ابو طالب پوچھے کوئی جب برقے میں تو آپ کو پتا کیسے ہے برقہ بتا رہا ہے مکہ میں بے پردہ اور تھی سارا مجمع رہے گا تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں سب نے کہا قریب چلو اس حادث میں یہاں پہ آئی ہیں تو بی بی نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا یا رب اے کعبے کے رب ابھی پیامبر نے اعلان رسالت نہیں کیا اب پتتلا اوروں کی مائیں مشکرہ مشرکہ تھی علی کی مائیں علی enrich بھر خدا کے قصے وقت نہیں ہے میری جان میرا بچہ میرا بچہ بھئی کوئی برا نہ منایا بھی وقت نہیں ہے مجھے ایک اور مجلس کے لئے بھی پہنچنا ہے مجموع میرے ساتھ رہے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں قریب کہیں سنا بی بی نے خانہ کعبہ کے دیوار پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا اے رب کعبہ تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ جنہوں نے تیرا گھر بنایا تھا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پاس ہے میری مشکل آسان کر دے میرا دل کہتا علی یہیں سے مشکل کشاہ بنا میں نے مکمل نہیں اس کو سنا چینہیں بھی پہلے سان چینہیں بے سان چینہیں بہر کیونی مکمل نہیں ایزانے کے راہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں ایزانے کے راہے ہیں ایزانے کے راہے ہیں جناب فاطمہ بن تیسد نے بس ایک واسطہ دیا اے کعبے کے رب تجھے واسطہ میرے جد برحیم کا جنہوں نے تیرا گھر بنایا تھا اور میرے بچے کا اب پتا چلا یہ واسطے دے کے دعا کرنا بدعت نہیں ہے چلتے رہیے گا میری مشکل کو آسان کر دے بس ایک مرتبہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں بی بی کی دعا کرنا تھا رکن یمانی میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا وہ مرد جو کھڑے تھے سب پیچھے ہٹ گئے ارے دیوار گرنے لگی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بی بی اندر چلی گئے اندر سے آواز آ رہی تھی یا فاطمہ ادخولی فاطمہ اندر آ جائیے ابھی بھی سارے مجمع کو کیسے بتاؤں مرد پیچھے ہٹ گئے مرد پیچھے ہٹ گئے علی کی ماں اندر چلی گئے کسی میں جررت ہے تو پوچھے بی بی آپ کو ڈر کیوں نہیں لگا اگر زلزلہ آئے تو چھوٹے چھوٹے کیا بڑے بڑے بھاگ لیتے ہیں کیسے مکمل کروں بھاگ لیتے ہیں میں کیسے مکمل کروں بھاگ لیتے ہیں بھاگ لیتے ہیں بھاگ لیتے ہیں شگاف ہو گیا ہے دیوار پھٹ گئی ہے سب پیچھے ہٹ گئے بی بی اندر چلی گئے میرا دل کہتا بی بی کہیں گے ارے نادان تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں دریں وہ جن کے پاس علی نہ ہو میں تو علی کی ماں ہوں بس بھائی اجزان اگرامی میں نے کہا ناقت اللہ قرآن سورہ حود ہے اللہ کہا رہا ہے خبردار اسے اونٹنی نہ کہنا نشانیاں ہم بھیجیں گے مانو گے تم روشن دلیلیں اللہ بھیجے گا میں نے دو باتیں پیش کیوں اسے آج مکمل کرنا چاہتا ہوں کل جاری رکھوں گا میں جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں میرا موضوع اتنا ہی وسیع ہوتا جلا جا رہا ہے اجزان اگرامی میں نے کوشش کیجئی میں شاہد سے آگے بڑھ جاؤں پانچویں مجلی سے مجھے کل بلکہ شاہد کل اور پرسو دونوں دن شاہدی کو پڑھنا پڑے گا سن لیجئے مجھے یہ جو پیش کرنا عزیزان اگرامی اللہ کہنا روشن دلیل کے ساتھ روشن دلیل کے ساتھ اب اللہ نے جناب نو کے لیے روشن دلیل بھیجی سارے مجمع کی توجہ ہو تو دو میں نے باتوں کو پیش کیا یا موجزہ بتائیں موجزہ دکھائیں خود یا اس کے لیے وہ تصدیق کریں جس کی تصدیق ہوئی ہوئی ہے توجہ ہم اسے مانیں گے اسے مانیں گے اسے یا اس کی کوئی ایسا تصدیق کریں جس کی تصدیق ہو چکی یا وہ خود موجزہ دکھائیں اب میں نے سب جگہ تلاش کیا سوال لاکھ کا مجمع مجھے کہیں نہیں ملا بس غدیر میں سوال لاکھ صحابہ کا مجمع تھا پیامبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا رکھا تھا اور اٹھا ہاتھوں پہ بلند کرنے سے پہلے فرما رہے تھے مجمع کی توجہ ہاتھ جڑ کے ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے یار نہیں بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو پہنچ گئے انہوں سے توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نگ رہا پیامبر اسلام نے فرما ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے دوست نہیں یار نہیں اللہ کے گلے میں باہیں نہیں بت کے گلے میں باہیں ہوتی ہے اللہ جسم و جسمانیت نہیں پیامبر نے فرما ان اللہ صحابہ کا مجمع ہے صحابہ اور صحابیات مرد بھی تھے بی بیاں بھی تھی اور سب نے سروں پہ چادرے ڈال رکھی تھی خواتین نے بردے کے لیے مردوں نے روشنی سے بچنے کے لیے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا سب نے چادرے لے گئے پیامبر نے جملہ کہا ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمَنِينَ اور میں مومنوں کا مولا ہوں صحابہ نے کہا بے شک ایسا ہی ہے اب پیامبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا فَمَنْ كُنْتُمْ مَوْلَا ہُو فَحَازَا سب مل کے جواب دیں نجف سکھ آواز جائے میری بات پہنچ گئے جیزانے کے راہ میں ہم نے کہا دو دلیلیں ہیں دو دلیلیں ہیں جس کی تصدیق ہو چکی سارے مسلمان کہتے ہیں پیامبر اللہ نے تصدیق کر دی ہے قرآن دلیل ہے پیامبر نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیا میں نبی ہوں سنگریزوں نے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھ کے بتایا یہ نبی ہیں ابھی بھی مجمع نہیں ہے جب پیامبر چلتے تھے تو سارے صحابہ کہتے تھے پیامبر کا سایا نہیں تھا خالق کو یہ بھی منظور نہیں کوئی سائے پہ ان کے پاؤں رکھ دے اب اگر کوئی نواسے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں تو مانو نہ خالق کو منظور تھا کاندھوں پہن اللہ و Diam lequelہ کاندھوں پہت کاندھوں پہنے کوئی نواسے کاندھوں پہنم کاندھوں پہنشی طالب کاندھوں پہنگی پہن ЗنالproLouہ وقت تمام ہو گیا لیکن میں مکمل نہیں کر بایا میں مکمل کر دوں مضمون کو میں جلدی جلدی باتیں پیش کر رہا ہوں دو میں نے کہا دو چیزیں چاہیے یا تصدیق کریں جناب موسیٰ کہیں حارون ہے چلیں میں پیشے اور پیشے چلا جاتا ہوں جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے آپ کی حسمتوں کو سلام جو لوگ پہنچ رہے ہیں بس بھی میرے یہ سنی تحریکے میں جو بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے دار دے دیئے مسلسل جتنی دعائیں دیئے ہیں میں ممنون ہوں مجمع کی توجہ رہے سارا مجمع جناب آدم کی تصدیق تھی فرشتوں نے سجدہ کر کے بتایا یہ اللہ کا ہے ابھی بھی مجمع نہیں ہے فرشتوں اللہ نے کہا سب سجدہ کرو میں اس کی تصدیق کروا رہا ہوں جناب آدم نے کہا میرے بعد ہے شیست جناب نو علیہ السلام نے کشتی چلا کے بتا دیا میری تصدیق ہو گئی اب میری مان لو میرے بعد ہے سام ابھی بھی سارا مجمع نہیں جناب ابراہیم کی تصدیق اللہ نے کر دی تھی انہوں نے کہا میرے بعد دو ہیں اسماعیل و اسحاق جناب اسحاق نے کہا میرے بعد ہے یاقوب جناب یاقوب کے بارہ بیٹے تھے توجہ فرمایا میرے بعد یوسف جناب یوسف نے کہا میرے بعد ایوب ابھی بھی مجمع نہیں پہنچ رہا سارے انبیاء بتاتے رہے سن لیجئے سورہ آل امران آیت میں آیا اللہ نے چن لیا ان اللہ حسطف آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ عمران اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا آل آدم کو نہیں ان میں تو سب ہی ہیں سارے بج میں کہتے ہیں سلام آپ پہ جو پہنچ گئے اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا آدم کو ان اللہ حسطف آدم و نوحن پھر اللہ کہتا ہے میں نے چنا پتا چلا اللہ چنتا ہے لوگ نہیں جو پہنچ گئے سلام نہیں ہے مجمع کی توجہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ حسطف آدم اللہ نے آدم کو چنا و نوحن نوح کو چنا آلے نوح کو نہیں نوح آدم ہے ثانی ساری دنیا نوح کی نسل سے ہے سب کو نہیں چنا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی و آلہ ابراہیم ابراہیم کو بھی چنا آل کو بھی و آلہ عمران لیکن عمران کی آل کو آلمین پہ چنا تو یہ کون سے عمران ہیں آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں تین عمران گزرے ہیں تاریخ میں جناب موسیٰ کے والد موسیٰ اپنے عمران ذہنوں میں ہے اور ان کی نسل آج کیا ہے بنی اسرائی تو وہ تو چنے نہیں گئے اور اگر آپ سمجھنے وہی چنے گا ہے تو پھر وہی چلے جائیے مسلمان رہیں کہ کیا ضرورت ہے دوسرے عمران ہے جناب مریم کے والد مریم بنت عمران جناب مریم کے صرف ایک اولاد وہ ہیں جناب عیسیٰ جن کی اولاد ہی نہیں انہوں نے شادی ہی نہیں کی آسمان پہ اٹھا لیا گئے تو اب یہ اللہ نے عمران نہیں چنا کہ آپ کہیں وہ والے عمران عمران کی آل بھی چنی ہے تو تین عمران گنوا رہا ہوں جناب موسیٰ کے والد عمران موسیٰ ابن عمران مریم بنت عمران تیسر عمران ہے ابو طالب بھئی ایک ہی عمران ہے جس کی آل کا خون اسلام بچا رہا ہے اگر کوئی اور عمران مانتے ہو تو کلمہ پڑھنا چھوڑ جاؤ مجھے مکمل کرنے دے یا کل اب کل مکمل کر دوں گے مکمل کروں گا سوہ بارہ ہو گئے ہیں دھنٹوں سے بیٹھے ہیں سنیں گے ہیں پہ سارے مجمع کی توجہ پھر تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے چنا توجہ ہاتھ چھوڑ کے وآل عمران علی العالمین آلمین پہ میں نے آل عمران کو آلمین پہ فوقیت دیئے اللہ نے چنا ہے اللہ مصطفیٰ بناتا ہے اللہ مرتضیٰ بناتا ہے پھر آگے اللہ فوراں وہی پہ کہہ جائے ذریتم بعدها من بعد ان میں سے بعض بعض کی ذریت میں سے ہے برا نہ منائیے گا اگلا جملہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو حضب نہیں ہوگا مجھے معاف کر دیجئے گا میں نے پہلے قسم کھا کے کہا تھا میں اختلافی بات نہیں کروں گا لیکن کیا کروں قرآن ہے اگر وہ تفسیر پیش نہ کروں جو سمجھا ہوں تو پھر میں مجرم ہوں جو سمجھا ہوں پیش کر رہا ہوں اور اگر کوئی اور کچھ اور سمجھا ہے تو مجھے سمجھا دے میری سمجھدانی اتنی چوبی چھوٹی نہیں ہے سمجھ جاؤں گا اگر آپ سمجھائیں گے سن لیجئے اللہ کہہ رہا ان اللہ صفاء آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین ذریتم بعضہ من بعض ان میں سے کچھ کچھ کی ذریت میں سے تھے کچھ کچھ کی ذریت میں تھے ذریت میں صحابہ میں نہیں اصحاب میں نہیں تو تلاش کرو گواہ جو رتبہ اہل بیعت کا ہے کسی کا نہیں حضرت آنے گراہ میں ممنون آپ کی محبتوں کا میرے اہل سنت بھائی تمام کے تمام میرے سر کے تانج ہیں جو حسین کے مجلس میں میں مکمل پھر بھی نہیں کر سکا میں نے صرف ایک زاویہ کو پیش کیا دو باتیں میں نے پیش کی تھی اگر کہیں گے تو میں پڑھوں گا بی بی یا تو یا تو جس کے لیے اللہ نے تصدیق کر دی ہے وہ تصدیق کرے اور وہ ہم نے تصدیق بتا دی میں نے تو صرف ابھی غدیر بتایا ہے غدیر کے بعد مباحلہ بھی ہے نفس کی جگہ علی جا رہے ہیں تو ایزان اگرامی دلیلیں بہت ہیں کہ پہلے والے جن کی تصدیق ہے سب مسلمان مانتے ہیں بعد والے کی تصدیق کر رہے ہیں کبھی بستر پہ سولا کے نہیں مجھے مزہ نہیں آیا ایک تو اتنا آپ مجھے زور دے دے کہ زبردستی پڑھا رہے ہیں اور پھر اب ہاتھ جڑ کے جملے کو پیش کروں گا جملے کو غور سے سن لیجئے گا تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب بھی دیکھتے تھے پیمبر اسلام کو تو کہتے تھے جب سب سو رہے ہوتے ہیں رات کی تاریخی میں تو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ رسول خدا تو صحابہ سے تابعین نے پوچھا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ پیمبر کالی چادر اڑھ کے سوتے تھے بلکل سیدھے سوتے تھے کروٹ نہیں لیتے تھے اور جب سوتے تھے تو سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھاپ لیتے تھے تابعین نے کہا جب پورا بدن بھی ڈھاپ لیتے تھے کروٹ بھی نہیں لے رہے پتہ چلے کہ یہ رسول خدا کا ہاتھ ہے یہ قدم مبارک ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کروٹ لینے ہی رہے پورا بدن ڈھاپ لیا سر سے لے کے پاؤں تک وہ بھی کالی چادر میں رات کا وقت اندھیرے میں تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ پیمبر جب سوتے تھے تو بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا تھا جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام پیمبر کے بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا تھا اوہ مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے صحابہ بھی ان جیسے نہیں تھے ابھی میں نے مکمل نہیں کیا سلامت سلامت نہیں بھائی مکمل کرنے دے میرے میں طاقت نہیں ہے آپ سب سلامت نہیں میرے بھائی سلامت نہیں کوئی برا نہ میں ہاتھ جڑ کے معافی مانگ رہا ہوں جو مجلس میں آتا ہے جناب سیدہ کا مہمان جو سیدہ کا مہمان ہے وہ میرے سر کا تادھ ہے تو میں کسی کی جلاز آ رہے نہیں کہنا مجھے مجلس کے لیے پہنچنا ہے مجمع کی توجہ ہو ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگ دیر کروا رہے ہیں سن لیجئے تو سارے صحابہ کہتے ہیں ہم پیمبر کو سوتا دیکھ کے بھی بہتان لیتے تھے اتنے بڑے خیمے میں یہ رسول خدا ہیں یہ رسول خدا توجہ ہو کیسے بدن سے نور نکلتا تھا چادر سے باہر بھی نور آتا تھا ایک ام المومنین فرما رہی ہیں دن میں سوئی کھو جاتی ہم رات کا انتظار کرتے تھے ایک صحابی نے کہا اے ام المومنین رات میں تو اندھیرہ اور بھی زیادہ ہو جاتا تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتے تھے تو مسلمانوں کی ماں نے ام المومنین نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ او صحابہ ہم رات کا اس لیے انتظار کرتے تھے کہ رات میں پیمبر آتے تھے جب پیمبر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے کی روشنی میں دن میں کھوئی سوئی مل جاتی تھی او امت کے بیٹو ملاؤں کی ناماننا ماں کی مان لو پیمبر نور جھے میں مکمل کر رہا ہوں موضوع مکمل نہیں ہوا لیکن سن لیجئے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں ہم پیمبر کو سوتا دیکھے سوتا دیکھے پورا بدن ڈھانپا ہوا ہے پہچان لیتے تھے یہ پیمبر سو رہے ہیں کیوں پیمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا توجہ پیمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا نور بتاتا تھا یہ پیمبر سو رہے ہیں مجھے کہلے نہیں دیجئے اگر پیمبر کو شبہ حجرت کسی کو اپنے بسر پہ سلانا پڑے اہرے غیرے کو نہیں سلائیں گے ایسے کو چنیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور سلامت رہے ہیں آپ جی ہیں میرے بچے میرے بھائی میں مکمل کر رہا ہوں میں مکمل کر رہا ہوں میں نے مسائب کے لیے پہنچنا ہے سب جواب دیں گے نجف تک آواز دائیں میرے بات پہنچ گئیں جس کی تصدیق ہو چکی وہ تصدیق کریں وہ بھی میں نے دکھا دی کہ پیمبر نے مولا علی کی تصدیق کی ہے یا پھر وہ موجزہ دکھائے بدن سے نور نکلنا موجزہ نہیں تو اور کیا ہے شبِ حجرت جب مولا سو رہے چھے تو وہاں ابو سفیان کے کارندے کھڑے تھے قتل کے لیے وہ بار بار مولا علی کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں انہیں شک نہیں ہوا نہ قد چھوٹا تھا نہ نور انیس بیسہ بس بھائی یہ موجزہ بتا رہا ہے علی علی ہے وحدانیت کی نشانیاں محمد و علی ہیں سب سے بڑی نشانیاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضی علیہ السلام میں نے بھی مسائب بھی نے شروع کیا سب سے بڑی نشانیاں parts moments عزیز آنِ گرامی یہ موجزات بتائیں گے یہ موجزات بتائیں گے اہلِ بیت اور اور اگر صبحِ آشور کوئی علی اکبر ازان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر میرا دل کہتا ہے تنابِ سید الشہدانِ کربلا اور مدینے کے فاصلے مٹا دیئے ہوں گے کہ ایک بہن بھائی کی ازان سن لے آپ جانتے ہیں نا جنابِ فاطمہ سغرہ کو بڑی محبت تھی بی بی نے یہی ارث کی تھی نا بابا جب آپ بھائیہ علی اکبر کی شادی کیجئے گا تو مجھے ضرور بلائیے گا بس بھئی آج جنابِ الیکبر کا تعبود برامد ہونا ہے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا ابھی ملیر میں چند افراد وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں بلوس کو بلانا پڑا میں شہادت نہیں پڑھوں گا میں جانتا ہوں جنابِ الیکبر علیہ السلام کے مسائب کراچی والے برداشت نہیں کرتے خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دیکھا ہے امامِ صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں ہے دیکھ رہے ہیں سب لوگ میری طرف جہاں جہاں تک دیکھ سکیں مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں آپ نے فرمایا کہ انسان کا ایک جوان بیٹا ہو اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے تو ماں باپ کو اس میں بہت خوشی ہوتی ہے جب جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے چلتا ہے نا تو امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس میں بہت خوشی ہوتی ہے اسی آدمی نے دوسرا سوال کر لیا مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کیس چیز میں ہوتا مولا کے آنسوں بہنے لگے آپ نے فرمایا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے اب پتہ چلا جنابِ لیلہ کا جنابِ سید الشہدان جہاد واجب ہے امام کا دفاع واجب ہے امام کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے مولا نے جنابِ علی اکبر کو دیکھا فرمایا بیٹا میری طرف سے اجازت لیکن خوپی سے ماں سے اور بھائی سے اجازت لے لیے جنابِ علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں آئے جہاں جنابِ سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے کبھی بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا شامِ غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا بس بھائی ہاتھ جڑ کے درخواست کروں گا میرا پورا مسائب سنیے گا تو جنابِ علی اکبر علیہ السلام بھائی امامت کو بچانا مقصود تھا مولا سجاد بیمار نہیں تھے اللہ نے اتنی غشی اتنا بیمار کر دیا تاکہ امامت بچ جائے امام کو بہت شریف بخار تھا چٹائی پہ لیٹے تھے اپنے خیمے میں جنابِ علی اکبر نے ہاتھ سے چومنا شروع کیا پیشانی تک آئے جیسے ہی بھائی کی پیشانی کو چوما جنابِ علی اکبر کے آنسو گرنے لگے میرا دل کہتا ہے جنابِ علی اکبر سوچ رہے ہوں گے میں تو شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں گا یہ میرا بھائی بازاروں میں درباروں میں گلے میں توک پاؤں میں بیڑیاں آپ تو برداشتیں نہیں کر رہے ہیں میں نے بھی ارض کیا وہاں ایمبولنسیں آئیں تھی اگر ایسے سنیں گے میں نہیں پڑھوں گا جنابِ سجد سجاد کا ماتھا چوما مولا علی اکبر نے جیسی ماتھا چوما جنابِ سجد سجاد کی پیشانی پہ آنسو گرے جب پانی گرہ نا تو جنابِ مولا سجاد نے سوچا پانی تو ہے نہیں میری پیشانی پہ پانی کے ساتھ آنکھیں کھول کے دیکھا کہا بھائی علی اکبر میرے بھائی ایسے کون سے مسائب آگئے آپ اس سرح سے میری پیشانی چوم رہے ہیں تو جنابِ الکبر نے فرمایا بھائیہ بقی ابونا غریبا مظلوما وحیدا اتشانا بھائیہ سجاد بابا غربت کے عالم میں مظلوم ہو چکے ہیں تنہا رہ گئے ہیں بہت پیاسے ہیں میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا نہیں میرا بھائی دو مینہ تبھی بھائی مجھے پڑھنے دیجئے گا میں ہاتھ جڑتے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ایک مرتبہ جنابِ سجد سجاد نے کہا اے میرے بھائی علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا جنابِ الکبر نے فرمایا نہیں میرے بھائی آپ امامت کے وارث ہیں بس بھائی بھائی سے جدہ ہوئے جنابِ علی اکبر بابا سے اور بھائی سے اجازت دینے کے بعد فپی کے خیمے میں آئے فپی امام اجازت ہے جنابِ زینب فوراں اٹھیں روتی ہوئی آگے بڑھیں گلے میں باہریں ڈالیں آپ جانتے ہیں نا پالنے والی ماں کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے فپی نے پالا تھا تڑپنے لگیں علی اکبر بہت چومہ پیار کیا علی اکبر ماں سے مل لیجئے لیلہ سے کہا فپی امام آپ کا مقام زیادہ ہے آپ فاطمت زہرہ کی بیٹی ہیں اس لیے پہلے آپ کے پاس میں نے سارے مسائب چھوڑ دیئے ہیں اب آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں آئے جنابِ الکبر جنابِ لیلہ کے خیمے میں امام اجازت ہے میں میدانِ کارزار میں جا رہا ہوں آپ نے دیکھا اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جا چی ہے اور اگر بیٹا کہے امام میں مرنے جا رہا ہوں جنابِ لیلہ نے منع نہیں کیا جنابِ لیلہ نے منع نہیں کیا لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک جملہ کہا کہا علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں بیٹا یہ پردیس ہے اب جنابِ علی اکبر سمجھ گئے ماں سے برداشت نہیں ہو رہا جانتے ہیں کیا فرمایا جنابِ لیلہ نے ایک مرتبہ سر اٹھایا کہا اممہ اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا لیکن اممہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اممہ اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ تو زہرہ نے آپ سے سوال کر لیا لیلہ میرا حسین مارا گیا تھا آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اممہ میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا جنابِ لیلہ نے کہا علی اکبر بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا رتبہ میرا بھائی میرا بچہ دو منت اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں پڑھتا ابھی نہیں ابھی زیارت برامت نہیں ہو گئے چاروں سے ودا کر لیا جنابِ لیلہ اکبر نے اہلِ سنت کے راوی ہیں حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہہ لیجئے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بس ایک جوان خیمے کے اندر گیا جب بھی باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا پردہ گر جاتا وہ کہتا ہے میں نے امام حسین سے سوال کیا حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے تو وہ کہتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی علی اکبر باہر آنے لگتے ہیں کبھی پھوپیاں لپٹ کے روتی ہیں کبھی ماں گلے لگا لے چی ہے کبھی بہنیں بھائیا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا میری درخواست سے مجھے پڑھنے دیں میں پوری شہادت پڑھنے کا ارادہ کر کے آیا تھا جب تک میں اشارہ نہیں کروں گا تابوت برامد نہیں ہوگا ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین خیمے کے اندر گئے علی اکبر کا بازو پکڑا اور بی بیوں کو روکا کہا علی اکبر کو باہر آنے دو آپ جانتے ہیں نا عرب دستار پہنتے ہیں سات برس کے تھے جناب علی اکبر جب پہلی مرتبہ امامہ پہنا تو جناب زینب نے جب دستار بندی ہوئی نا تو فرمایا بھائیا علی اکبر کو میں دستار باندھوں مولا نے فرمایا ہاں بہن آپ دستار باندھیں کم سنی سے ایک پھپھی کبھی دوسری پھپھی امامہ باندھے دیکھیں جب جوان ہو گئے تو بہنوں نے کہا میں امامہ باندھوں گی مولا حسین کو حسرت تھی کبھی میں بھی بیٹے کو امامہ باندھوں دستار بندی کروں تو مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آج میں دستار باندھوں جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے ہمشکل پہ امبر تھے قد بڑا تھا زمین پہ بیٹھے دونوں گھٹنے رکھے بابا آج آپ امامہ باندھ دیجئے میری سرخواست ہے سب سے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھئے گا جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے بابا مجھے امامہ باندھ دیجئے مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی میرے بچے کہہ رہے نہ پڑھے آگے اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا مولا حسین نے امامہ باندھ دیا اب میں نہیں پڑھ رہا آخری جملے سن لیجئے بس مولا حسین نے امامہ باندھا دستار باندھ دی وہ جو آخری بند تھا نا مولا نے جناب علی اکبر کے ایسے باندھا جیسے مردے کا تحت الحنق پھر ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر میں خود سوار کراؤں گا مولا نے بازو پکڑا سوار کر آیا اور ایک جملہ کہا علی اکبر ابھی نہیں علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ نہ ہو جائیں مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا راوی کہتا ہے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی حسین تیز تیز پیچھے آ رہا تھا جناب علی اکبر نے رخ پھیرا دیکھا مولا آ رہا ہے رک گئے کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرے بزرگ بابا میرے پیچھے چلیں مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیچھ رہی ہے علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو پتا چلتا حسین کے کلیجے کی کیسیت کیا ہے ابھی نہیں دو منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا جناب علی اکبر نے حملہ کیا ایک سو اسی یزیدیوں کو فننار کر دیا سانس لے لیجئے میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں بس بھی ایک مرتبہ ایک سو اسی جناب سیدو شہدہ ایک تیلے پہ کھڑے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں مولا نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹ کے دیکھا کسی بی بی کے در خیمہ پہ قدم نظر آ رہے تھے مولا جانتے ہیں میں امام ہوں برچی لگے گی برداشت کر لوں گا یہ میں بی بیوں کو کیسے سبھا لوں گا مولا نے آوازی لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے لیلہ خیمے میں چلی جائیے علی اکبر کے لیے دعا مانگئے جناب لیلہ نے مسلح بچھایا بالوں کو بکھرایا ہاتھوں کو اٹھایا یا رادہ یوسف و الہ یعقوب و اسماعیلہ الہ حاجرہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے نہ پڑھوں میں نے تمام کر دیا نہیں پڑھتا نہیں پڑھوں بس بھئی میں نے تمام کر دیا جناب علی اکبر واپس آ کیوں ماں کی دعا قبول ہوئی تھی مولا نے گلے لگایا آخری مرتبہ جناب علی اکبر کو روانہ کیا عمر ابن سعید نے آوازی او حسین ابن نمیر یہ علی کا پوتا ہے ایسے نہیں مرے گا جو قریب جاتا ہے دو ٹکڑے کر دیتا تو دور سے برچی مار دے اس نے نیزہ لیا جیسے ہی برچی ماری کہ لے جا یا حسین یا حسین جیسے ہی برچی ماری بس ایک جملہ سن لیجئے جب جناب علی اکبر کے برچی لگی نا ہر شہید نے مدد کے لیے بلایا تھا مولا مدد کو آئیے مامو جان مدد کو آئیے چچا جان مدد کو آئیے جناب علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا کہا بابا میرا آخری سلام بابا مت آئیے گا بابا میرے جد رسول خدا بھی آگئے ہیں میرے دادا علی مرتضی بھی آگئے ہیں بابا مت آئیے گا جناب سید شہدان پروردگارہ گواں رہ تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی چھی میں علی اکبر کے سینے سے برچی نکالوں گا مولا آئے سینے پہ ہاتھ رکھا برچی پہ ہاتھ رکھا ایک مرتبہ کہا یا علی جناب علی اکبر نے آہ یا حسین 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 مولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ جوان کربلا میں ہوتے جناب علی اکبر کو برچی نہ لگنے دیتے آپ کو اکیلے جنازہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی